آج ہم نے ہاتھی کا وزن پڑھا آج ہم کسی سب کو آگے پڑھیں گے پیج نمبر 35 آپ نکالیں کچھ مہینیں اسی طرح گزر گئے بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اسی سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بروسہ نہیں منت کا عہد خدا سے کر چکا ہے اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے ہاتھی کو توڑنے کی تطبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی اب کیا کیا جائے کیا کیا جائے ایک دن وہ اسی شہش پنج میں تھا کہ ایک ملہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا جہاں پنا مجھے تدبیر سوجی ہے اگر حضور روپیہ اور ہاتھی میرے ساتھ کرتے تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکھوں یہ سن کر کہ بادشاہ بہت خوش ہوا وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملہ کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا شہر میں یہ بات مشہور ہوگی اس لئے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف ورمانہ ہوئے جب بادشاہ درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملہ نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لاکر کھڑا گیا ہاتھی کو اس پر سوار گیا ہاتھی کے پہنچ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملہ نے نشان لگا دیا اور عرض کی کہ حضور حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ توڑنے کے لئے ناؤ کو اسی نشان تک پانی میں ڈوبا دیا جائے ٹھاٹھے بچو کچھ مہینیں اسی طرح گزر گئی دبکی ریت گزرائی ارت سوچ سمجھے نسمس کہ بادشاہ کو فکر ہوئی بادشاہ سلج فکر اور وہ اسی سوچ پر پڑ گیا سپھیوں ارت سوچ سمس ارت فکر ہمس کہ زندگی کا بروسہ نہیں ہے کہ زندگی بچن بروس کی منت کا احد خدا سے کر چکا ہمیش خدا اس منت کرمس ہمیش خدا اس منت کرمس اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے خدا تلاصی میں اس میں منت کرمس سوچ میں پوری کریں سوچ میں بڑھ فرض ہاتھی کو توڑنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں مجھ کنشنس دربار وادشاہ سلس دربار مجھ کنشنس دبار مجھ کنشنس سمجھ میں کہتے ہیں ہم کہ یہ خود سے تولو یہ کی کنم تولو اب کیا کیا جائے وہ کیا کرو ایک دن وہ اسی شش پنج میں تھا دوا آگی دو احت پریشنی چھو بادشاہ اور امسن جیسی وزی بادشاہ چھو احت پریشنی کہ ایک ملہ خدمت میں خدمت میں حاضر ہوں ملہ ملہ نا چلانے والے کو ملہ بولتے ملہ سے آگو بادشاہ سلس دربار جہاں پنا مجھے تدبیر سوچ ہے یہ وہ بادشاہ سکنش وہ تھی ہے میں سوچ تدبیر ایکیت کنم تولو اگر حضور ربیع اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو بادشاہ سلامت اگر تو خوست بے ربیع میں سوچ میں سوچ دریاؤ کردے تو امید ہے تو امید ہے کہ میں دریاؤ جا کر ہاتھی کے برابر ربیع دول کر خوزور کو دیکھا سن اور باسدیم امید خوست دولن با ام پتدول با ربیع دریاؤ مگر ربیع تا خوست دیوتو میں سر یہ سن کر بادشاہ سلامت بہت خوش بادشاہ کو خوش وزیر کو ہاتھ ہاتھی اور روپیہ مللہ کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا امید حکم اور خود بھی دریا دربالیوں دربالیوں کے ساتھ دریا کی طرف چل پڑا اور پانتی درائی بادشاہ سلامت درائی پانتی بنید دربار سے بنید وزیر سے درائی پانتی گئی دریا اس پہت یہ وچنے خطر کہ یہ کی تولی حسس تبیرہ شہر میں یہ بات مشہور ہو شہر اسم پھولے آئی اس لئے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئی دریا وز کن جب بادشاہ درباری اور آم لوگ وہاں پہنچ گئے یہ اور آم لوگ تھی بہت بادشاہ سن درباری اور بہت تو مرلہ نے ایک ناو کو کنارے کی قریب لاکر کھڑا گیا اور ملان کرکم امی ناو پانے کئی دریا کنارے پر کھڑا جہاں تک ناو پانی میں خریب لاکر کھڑا ہاتھی کو اس پر سوار کیا ایم وہ خوز کھولو نائی پیٹ ایکی چوتی بچھانے کتاب پیٹ کھولو نائی پیٹ وہاں ملانے نشان لگا ملان لگو نشان اتنائی تو تمت یہ تمت یہ اتعاب اسم ڈبیائی خوز پیٹ کھڑا یہ کچا وہ تھا اتعاب اسم جناو تو تمت تھو ان نشان اور عرض کی حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہی بادشاہ سکر عرض کی حسن وزن چیئے تھا اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ دونے کے لئے ناو کو اس نشان تک پانی میں ڈبا دیا جائے وہ کیا ونس وانے ان سے روپیت بجھو سکتے اتنائی مز ات نشان اس تک ناو ڈبائیں یہ سا ہے اس برابر روپیہ یہ کچھ وزن برابر 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 برابر